تو اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں اور یہاں پہ بہت ہی فیمس ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے وی آئی پی ہوتل یہاں کا خاص طور پہ فاس فوڈ چائے اور زنگر برگر بہت ہی فیمس ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ہر وقت یہاں پہ لوگوں کا تانتہ بنا رہتا ہے بہت رشت دکھائی دیتا ہے یہاں پہ ہر وقت یہاں کی پرائز بھی بہت ہی مناسب ہے اور یہاں کی سرویس بھی بہت ہی عالی ہے بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ ورکر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو سہولت ہوتی ہے اور چند ہی منڈ میں کھانا ان کی ٹیبل پر ہوتا ہے یہ کیا بن رہی ہے چکن وائٹ کڑائی ہے اور یہ کیا بن رہے ساتھ میں ریگولر کڑائی ہے اور یہ مٹن چکنی کڑائی ہے چرسی کڑائی ہے یہ چرسی کڑائی بن رہی ہے اوپر کا حصہ آپ کو دکھائیں گے بھی یہاں پہ زنگر برگر تیار ہو رہے ہیں اور فرنچ فرائز بھی یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں زنگر برگر یہاں تھا بہت ہی فرمس ہے فرنچ فرائز کے ساتھ میں ایویلیبل ہوتا ہے باربیکیو کا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں باربیکیو تیار ہو رہی ہیں یہاں پہ باربیکیو کے ساتھ گرل فش بھی یہاں پہ ایویلیبل ہے چند دن ہوئے ہیں انہیں نے سٹارٹ کیا ہے اندار آئے ہیں اندر آئے گا زنگر برگر ہے ہمارے وی آئی پی کے فرائز ہیں اچھا سپیشل فرائز ہوتے ہیں پورٹر فرائز ہوتے ہیں آپ بے شک کھائے کر سکتے ہیں اور یہ فروسٹ ہے بے شک آپ کھائے کر سکتے ہیں مٹینی میں اچھا ہوتا ہے آپ زنگر برگر کرتے ہیں اچھا اس کی تیاری کے حوالے سے بتائیں گے تیار کیسے ہوتا ہے یہ ایک انٹیک ریسپی ہوتی ہے یہ کچھ شیر نہیں کر سکتا ہے اس کے سمپل انکو ہوتا ہے صحیح وہ سگرٹ ریسپی ہے اور ہمارا زنگر برگر بھی آپ دیکھیں پورٹی وائز پورٹی وائز اور پرائز تو بلکل ہی لو ہے کراچی کے اپل کے پورے پاکستان میں پرائز میں آپ کو زنگر برگر نہیں ملے گا اور یہ فروسٹی ہے اور یہ ہماری سپیشل کڑائی ہوتی ہے اور درون سب سے سپیشل کڑائی ہوتی ہے گریم کڑائی ہے گریم کڑائی بن رہی ہے آپ کیا بنا رہے ہیں بٹن کڑائی آپ کے پاس فارس فوڈ میں کون کون سی ریسپیز ہوتی ہیں کیا کیا ایٹم ہے آپ سے شیئر کریں گے فارس فوڈ میں ہمارے پاس بروس ہوتا ہے اور فارس فوڈ میں زنگر برگر ہے چکن برگر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش ہے ہمارا کچھن ہے ہمارا کچھن ہے ہمارا کچھن ہے ہمارا کچھن ہے جائد بھئی بچھو رہیں گے ہمارے یہ ہمارا تکہ آپ دیکھنو کونٹیٹی اور کونٹیٹی وائز آپ دیکھنو اس طرح کر کے دکھائیں گے خودا سیکھنے دکھائیں گے ٹھیک ہے نسیم بھائی ماشاءاللہ ٹھیک ایکسپارٹ لگ رہے ہیں کڑای بہت اچھی بنتی ہے اور فیش ماشاءاللہ بہت ہے اور مٹنکی شام کھانے میں ہر چیز کوارٹی ایک نمبر ہم سپر آئیوے پہ جاتے تھے شنواری پہ دوار اسٹوڈنٹ پہ بڑی بڑی جگہ جاتے تھے لیکن یہاں کا سٹاف بہت اچھا ہے یہاں کے بلکے ہالکہ ہوتل کا وہ آگے اتنی ہمیں اچھی رسپونس دیتا اتنا بتا نہیں لگتا مہدوروں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ یہاں ہوتل نہیں ہے یہاں سے مہمانوں کے نواد ہے مہمان کھانا کھلا ہوئے انہوں نے یہ حال چائے پینے والوں کے لئے مختص کیا گیا ہے جہاں پہ دو سو بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ سارے علو پراتے ہیں یہ سارے علو پراتے والے اور چکن پراتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام کے خناولہ بھائی کیا بنا رہے ہیں آپ چکن برادہ بنا رہے ہیں اسے سے کوئی شکن بلاکی بنا رہے ہیں اچھا سر ہماری فوڈ کولٹی کے ایسا ہے ہمارا مٹیریل ایک نمبر ہے کونٹریٹی وائز اوکے ہے اور کونٹریٹی ہماری کافی بیٹر کونٹریٹی ہے مطلب آورال جو ریسٹینٹ پہ لوگ کونٹریٹی چلاتے ہیں اس سے ہماری تھوڑی زیادہ ہے اور پرائیس ہماری بلکل لو ہے کراچی میں آپ کسی بھی جگہ پہ وزٹ کر لیں جہاں پہ فوڈ سٹریٹ ہو اس پرائیس میں آپ کو کوئی چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتا زنگر برگر ون سیونٹی ہے اور آپ بے شک چیک کر سکتے ہیں اوہرال پرائیس تو تین چیزوں سے ہوتا ہے انوائرمنٹ فوڈ کولٹی اور سروس ماشاءاللہ سے ہماری تینوں چیزیں بیٹر ہیں آپ نے خود وزٹ کیا آپ نے اپنے کیمرے میں کیپچر کیا آپ خود بتا سکتے ہیں آپ اس کا آئی ویٹنس ہے مستانی فوڈزت ہمارا کڑائی اور بار بی کیو فاس فوڈ اور چائے اور چکن اور آلو پراتھا یہ بھی ہماری سپیشلیٹی میں سے ایک ہے اور فش بھی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے چار پانچ فش بھی ہوتی ہمارے پاس وی آئی فی ریسٹورنٹ کے فیملی حل کا اندرونی منظر یہاں پہ فیملیز آرام سے کمپٹیبل ہو کر کھانا کھا سکتی ہیں مارچ 2019 میں ہوتل سٹارٹ کیا تھا تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا اس کو ماشاءاللہ ہم اچھی ورک کر رہے ہیں پبلی کو اچھی چیز دے رہے ہیں اچھی کولٹی کی ان کو میاری چیز دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہوتل ہمارا ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے اور لوگ کافی خوش ہیں کیونکہ اگر آپ اچھی چیز ہو گئے اچھی کولٹی کی اور میاری چیز ہو گئے تو انشاءاللہ کسٹومر آپ کے جو نا کہیں ہی نہیں جائیں گے سر اس میں یہ ہے کہ ہماری پہلی اولین ترجی ہوتی ہے کہ بہترین کولٹی والا جو ہم آئل سے لے کے مسالے سے لے کے اور باقی دوسرے میٹریل ہو گیا ہر چیز ہم ایک نمبر یوز کرتے ہیں اور ہماری کولٹی میں انشاءاللہ شکایت نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس زنگر برگر ہے بروسٹ ہے اور کلپ سینویچ ہے ڈم سٹک ہے نگیٹس ہے باربکی سینویچ ہے زنگر سینویچ ہے ساری وریٹی ہمارے پاس ہیں گڑای میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے چھکن گڑای مٹن گڑای ہے سینوی すگایی گڑای ہے ہمارے پاس میں ب你說irse گڑای ہے اور آنڈی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے چائے کیا آپ کی بڑی تاریخ سنی ہے آپ کے چائے بہت فیمت ہے یہاں کی چائے سے جو ہے ہماری جو جب ہم نے ہوتل کھولا تھا نا ہمارا اولین ٹارکٹ چائے تھا کیونکہ ہم نے کہا کہ چائے ہم نے اچھی دینی ہے کسٹمر کو اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے ماشاء اللہ سے ہماری چائے جو پہلی دن بنی دی ابھی تک وہی ذائقہ ہے ہماری چائے میں مطلب ہے کہ انیس سے بیس نہیں ہوا ہے علاقہ مہنگائی ہو گئی ہر چیز بڑھ گئی ہے لیکن اپنی معیار ہم نے خراب نہیں کیا اسی وجہ سے لوگوں کو جو نا وہی ٹیسٹ آج تک مل لائے چائے چائے کوئیٹا کی بہت مشہور ہو گئی ہے تو آپ نے کوئیٹا سے کوئی سپیٹس کے لیے ہائر کیا ہے ہمارے سپیٹسٹی یہ کہ ہمارے جو چائے پکانے والے ہیں سارے کوئیٹا کے ہیں اللہ کا شکر ہم خود بھی کوئیٹا کے ہیں بھئی یہ کہ کوئیٹا والوں کے جو ہاتھ میں ہوتا نا قدرتی ذائقہ چائے کا آپ کہیں سے بھی چائے پی لے لیکن جو کوئیٹا والوں کے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ ہوگا نا وہ الگ ہی ہوگا